بچوں کا دماغ کمجور نہیں ہوتا بچے من کے کچھے ہوتے ہیں کیونکہ من جہاں جاتا ہے وہاں بچے کا دماغ لگا رہتا ہے کہ من اس کو دیکھی ہے تو اس میں یعنی کسی کمرے کے اندر بچہ پڑھتا ہے تو اس کا من اسی کمرے کے اندر رہے گا بچہ کیا کرتا ہے کہاں جاتا ہے کسی سچیتی میں کیا کارے کرتا ہے کیا سوچتا ہے پہائی میں کتا سمیں دیتا ہے اس پر نظر رکھنا اس کا دھیان دینا ماتا پیتا کا کام ہے یعنی ماتا پیتا سہیں دھیان نہیں دیتے تو بچے کا بکاست رکھ جائے گا تو اس کی کمجوری کا پتہ لگانا آپ کا کام ہے بچوں کا دیماغ کمجور ہونے کا یہ کارڑ یہ بھی ہے بچے کس سنگت میں ہیں کون سی سنگتی ہے اس کا پتہ لگانا وہ گھر میں کتنا سمیں پڑھتا ہے کتنا سمیں پڑھائی میں دیتا ہے کھیلتا ہے تو کون سے کھیل کھیل رہا ہے کیا دیماغ کی کھیل کھیل رہا ہے یا پھالتوں کا کھیل رہا ہے ایسا بچے کا موٹیویسن ایسا ہونا چاہیے جس میں اس کے دیماغ سے سمندت کھیل ہو اس کا دیماغ کا وکاس ہو تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اب کئی بچے پکچر دیکھتے ہیں گیم کھیلتے ہیں اور پھالتوں کے گاڑی چلائیں گے موٹر چلائیں گے تو ان کا دیماغ کا بکاس نہیں ہو پاتا ہے اور مین دیماغ کی بکاس جو ہے دیماغ کمجور بچے کا نہیں ہوتا یہ غلط بات ہے آپ یہ بتائیے پانچ سے سات ورس میں جیون کال کے پانچ سے سات ورس میں بچے کا مستقس کا بہت زیادہ بکاس ہوتا ہے اس لیے پانچ سے سات ورس کی عوستہ میں بچے کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی تیبر جو ہے دیماغ بہت تیبر گتی سے ایکسیپٹ کرتا ہے سیکھنے میں روچی لیتا ہے اس لیے ہم کو بچے کا بچپن میں سب سے زیادہ تیبر دیماغ ہوتا ہے اس لیے بچپن میں زیادہ دھیان دینا چاہیے بچے کا موسیقی موسیقی